اسلام علیکم اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے رمضان آنے والا ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ رمضان اور افتاری چارٹ کے بغیر تو ناممکین ہوتی ہے اور آج میں نے سو جا کہ آپ کو کیوں نے ایک مزددار قسم کے چارٹ کی ریسپی بتائی جائے جو کہ بہت ہی قوک ہے اور مزددار بھی ہوتا ہے اور تقریبا ہی ہر گھر میں بنتا ہے تو یہ کوئی قسم کی چارٹ کی ریسپی آپ اس طرح سے چارٹ بنائیں تو ضبط دست قسم کا آپ کا چارٹ بنے گا سب سے پہلے ہمیں انگریڈینٹ دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کہ جائے گا یہ ہمارے پاس ایک باول چینے یہ جائیں گے یہ پیاز ہے کٹی ہوئی یہ جائے گی یہ ہمارے پاس ہیں آلو یہ ابلے ہوئے بری کٹے ہوئے یہ جائیں گے یہ ٹماٹر اور ہرادنیا ہے یہ بھی جائے گا اور یہ دے ہی ہے ہمارے پاس اور یہ مارے پاس چارٹ مسالہ ہے اب آپ لوگوں کو میں دے کی ایک خاص بات بتاتی ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ چارٹ بنائیں گے تو ضبط دست قسم کا چارٹ بنے گا آپ جو نمک ڈالتے ہیں چارٹ میں وہ آپ نے اپنے دے ہی میں ڈال دینا ہے کیونکہ ویسے اکثر میں لوگوں کے گھروں میں چارٹ کھائی ہے جو کہ نمک کسی جگہ پہ زیادہ ہوتا ہے کسی پہ کم ہوتا ہے تو بلکل بھی پھر ٹیسٹ اس کا اچھا نہیں لگتا اگر آپ دے ہی میں نمک ملا لیں گے تو وہ ضبط دست قسم کا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھتے ہیں کیسے بنائیں گے ہم سب سے پہلے ہم یہ لیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم ڈال دیتے ہیں یہاں پہ ون باول یہ ابلے ہوئے سفید جانے اور پھر ہم یہ ہمارے پاس آلوے یہ ابلے ہوئے آلوے بری کرٹے ہوئے یہ بھی ون فل باول جائے گا یہ ہمارے مین انگریڈینٹ ہیں دانو یہ سارے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پیاز بھریک کٹی ہوئی ہے پیاز بھریک لمبائی میں کٹی ہوئی پیاز یہ چاہے گی اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے ٹوماٹر اور یہ ہر ادنیا ہے یہ دانو چیزیں چاہیں گے ٹوماٹر میں بہت ہی تھوڑے لیے ہیں کیونکہ اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے گھر میں ٹوماٹر زیادہ پسند نہیں کیے جاتے وہ بھی چاہٹ میں ویسے تو ہم لوگ بہت زیادہ ٹوماٹر یوز کرتے ہیں سالن وغیرہ میں لیکن جو چاہٹ میں ٹوماٹر وہ بہت ہی کم پسند کیے جاتے ہیں ہمارے گھر میں تو میں بلکہ ایک چھوٹے سائز کا مینٹ ٹوماٹر کٹا ہے اور ہر دنیا آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنی کوئنٹیٹی میں آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی آپ کا وہ میئرمنٹ کا اشیو نہیں ہے یہ بھی ہوں ایڈ کر دیں گے تو اس کے بعد ہماری پس آجتا ہے دی یہ فل باؤ لیک جائے گا دی کا کیونکہ دی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے میدے کے لیے کتنی ہی زبدس قسم کی چیز ہوتی ہے اور حاصل کر کے رمضان میں ہمارے جو میدہ ہے وہ بلکلی ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے ایک دم سے اس کو شوق لگا ہوتا ہے کہ بلکلی پورا دن بو کھا رکھ کے شام کو کیا ملنے والا ہے تو اگر آپ اوٹ پٹن چیزیں میدے میں ایک دم سے انٹر کریں گے تو آپ کا میدہ حراب ہو سکتا ہے اور آپ کو بتا ہے میدہ حراب ہو تو پھر گیسٹرک کے ایشو اور بہت سار ایشو آپ لوگوں کو روزہ رکھنے میں بہت سے دکت ہو سکتی ہے تو دی جو ہے وہ ہمارے میدے کے لیے بہت زبدس چیز ہوتی ہے اور آپ کوشش کریں کہ آپ جو بھی چارٹ بنا رہے ہیں تو دی آپ کا تھوڑی زیادہ کوئنٹی میں بیچ میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ میدہ جو ہے ہمارا اگر سیٹ ہوگا تو ہم ایزیلی اپنے جو رمضان کے روزے باداتیں ہماری وہ ہم کر سکیں گے تو اس دی میں ہم نے نمک شامل کیا ہوا ہے آرڈی تو یہ دی بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم سارا دی اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ دی کتنا ہی ضروری ہوتا ہے اب آ جاتی ہے چارٹ مسالہ کی باری نمک تو اس میں آرڈی ایڈ ہے ہری میرچیں جس کسی کو پسند ہے وہ اس میں ہری میرچو کا پیسٹ ڈال سکتا ہے لیکن ہماری گرر میں ہری میرچیں اتنی زیادہ پسند نہیں کی جاتی تو ہم اس میں چارٹ مسالہ یہ ایڈ کریں گے ایز سپائسیز کیونکہ بہت زیادہ ریڈ مرچی اور گرین جو مرچیں ہوتی ہیں یہ روزے کے بعد اکثر ہم لوگ اگر یہ چیزیں زیادہ سپائسی چیز کھا لیتے ہیں تو پھر بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں تو اس سے ہم صرف اس میں چارٹ مسالہ شامل کریں گے نمک اور چارٹ مسالہ سپائسیز میں سے اس میں جائے گا یہ چارٹ مسالہ یہ بڑی چمچ ہے تو اس سے ہم اتنا سا صرف ڈالیں گے اس سے زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے یہ یہ ہمارا یہ ہمارا چارٹ مسالہ ہو گیا اس کے علاوہ ہم اس میں کچھ بھی شامل نہیں کریں گے کیونکہ یہ رمضان کے لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو رمضان میں آپ اس میں ایکسٹرا یہ ڈالو وہ ڈالو اور وہ بہت سارے سپائسیز اور یہ کھا پی گے نا پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر ہم ایک دو دن ہی کھا سکیں گے اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اگر آپ throughout the رمضان اگر آپ کھاتے رہیں گے تو پھر بھی آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ڈسٹرب کرے گی بلکہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہے وہ کریں گی آپ کے مہدے کو سیٹ کریں گی ایسی چیزیں اس میں شامل ہیں جیسے یہ دنیا ہے دنیا اچھا ہے دے اچھا ہے آلو بھی ہے ٹھیک اس میں پوٹیشیوم ہوتا ہے چنے ہیں اور سب سے اچھی بات میں آپ لوگ کو اس کی بتاؤں کہ جو لوگ رمضان میں ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کو اکثر ایشو ہوتا ہے کہ ویٹ ویٹ خاص کر کے خواتین جو ہیں وہ رمضان کے سوری رمضان کے انتظار میں رہتی ہیں کہ رمضان آئے تو ہو سکتا ہے ہمارا کوئی فور فائف کے جی جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے تو آپ لوگ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ بجائے اس کے کہ آپ لوگ افطار میں پکوڑے کھائیں سموسے کچوریاں اور وغیر 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 تو آپ اگر یہ چاٹ اگر آپ ایک پلیٹ کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے انف ہوگا اس میں تقریباً تمام ایسی چیزیں شامل ہیں جو کہ آپ لوگ کو اس میں آپ آلو دیکھو چینہ کاربوہیڈریٹ بھی آ جائیں گے اور ہر ایک وہ چیز جو آپ کو چاہیے ہے وہ آپ کو مل جائے گی سے یہ جناب ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اور یہ اماری زبردست قسم کیچنہ چارٹ کی جو ریسپی ہے وہ تیار ہو گئی ہے تو آپ لوگ اس کو افطار میں انجوائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ کو افطار کے لیے کچھ بھی آپ لوگ کو کوئی بھی چیز آپ کو سیکھنی ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اپنے آئیڈیاز دے سکتے ہیں کہ میں اس چیز پر ویڈیو بناؤں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب مائی جینل تھانکیو